موسیقی میں جات پاتھ ہر مذہب میں جدا ہوں لیکن وعدوں کی رور میں اٹوٹ سا جڑا ہوں ہرا ہوں لال ہوں پیلا ہوں پر ہر رنگ میں زافرانی سا گھلا ہوں میں بیواں ہوں ویاں ہوں نکاں ہوں میں جشن کی تھرکن بھی ہوں اور ودائی کے لرشتے آنسو بھی میں شادی ہوں پورے ہندوستان کا یقصہ تیوہاروں اور وادی کشمیر کے اس تیوہار میں آپ کا خیر مگم ہے آج جنت کی شادی کا سب سے اہم دن ہے یعنی نکاح خوانی کا دن شادی کے اس گھر میں دوپہر سے ہی دولے کی گاڑی پھولوں سے سجنا شروع ہو چکی شری نگر پہ سورج نے جیسے ہی گنگٹ کارھا شادی کے اس گھر نے فورن جگنوں کی چادر اول لی رسموں کے آغاز سے پہلے میں تیار ہو کے دولے کے کمرے میں داخل ہوا تو ریشم کے سنہرے کرتے پجامے میں تیار دولہ اپنی سنہری زری کی بھوٹیوں والی ہلکی گلاوی شیروانی میں بڑی نزاکت سے جذب ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے بھی بڑے عدب سے دولے کی تیاریوں میں تھوڑا سا ہاتھ بٹایا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں تو میں ہوں غوث بزاز اس کہانی کا سوتردھار تھوڑے ہی دیر میں پگڑی باندھنے والے کمرے میں داخل ہوئے تو دستار بندی کی رسم کے لیے دولے کے والد کو بلائے گیا باپ نے دعا دیتے ہوئے بیٹے کے سر پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا دستار بندی شروع ہو گئی کمرے میں بڑا پاکیزی اور خاموشی والا ماحول من گیا پگڑی کی یہ سنہری پرتیں ایک کے اوپر ایک چڑھتی چلی گئی اور پگڑی تیار ہو گئی دولے کے بھائی نے رسم کے حساب سے چھوٹے بھائی کے شیروانی کے کچھ بٹن کسے اور کاندھے پہ گلابی پرت نمائے سٹول اور سفید موتیوں کی مالا گلے میں ڈال کے کسی بادشاہ کی طرح دولہ تیار ہو گیا تیار ہوتے ہی ماں نے چشمے بددور کہتے ہوئے بیٹے کو نظر بد سے بچاتے ہوئے لوباندان کے دھوئے کے سائے میں لے کے آگے بڑھے تو دہلیز پہ کشمیری رسم کے حساب سے دولے کے کچھ خاص رشتے داروں نے ایک سر میں ایک قسم کا کشمیری گیت گانا شروع کر دیا جسے ونون کہتے ہیں یہ خوبصورت بارات کا ونون دولے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جناب چنار کے سائے سے اٹھئے اور پھونوں کی چادر پہ اپنی دولہن لینے چلئے دولہن کے والدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور پھونوں سے لدیز گاڑی میں دولے کے بیٹھتے ہی بارات چل پڑی اور خوشیوں کی یہ بارات جب دولہن کے آنگن میں داخل ہوئی تو دولہن کے ماں باپ نے باراتیوں کا پھولوں سے استقبال کیا خاموشی اور سادگی بھرے اس استقبال میں خوشیوں کے ڈھول بخو بھی سنائی دے رہے تھے پھر بڑے ہی ادب سے سب ہی باراتیوں کے ساتھ دولے کو اس روشنی اور پھولوں سے سجے نکاح والے ہال میں پہنچائے گیا اور دولے کو ہال کے بیچوں بیچ رکھے اس سوپے پہ تشریف فرمانے کو کہا گیا جس کا آدھا حصہ ایک گلاوی پردے سے ڈھکا ہوا تھا غازی صاحب نے دولہن کو لانے کے لئے کہا تو دولے کی بہن نے حکم کا فوراں پالن کیا لال جوڑے میں دولہن شرم اور حیاء کا لباس اوڑے ایک جالیدار لال گھونگٹ کے پیچھے جھکی ہوئی نظروں سے آنے والی آئینے کی طرح صاف زندگی کی جھلک بخو بھی دیکھ سکتی تھی کسی ریاست کی ملکہ کی طرح بہنوں کے بیچ اسی زندگی کی طرف ایک کے بعد ایک قدم بڑھاتی چلی جا رہی تھی ہال میں دولہن کے داخل ہوتے ہی چکا چونس اچھا گیا جیسے ساری روشنیوں نے دولہن کی طرف ہی رکھ کر لیا ہو مہمانوں نے اعترام میں کھڑے ہو کے دولہن کا استقبال کیا اور دولہن کو دولے کے پہلوں میں پردے کے دوسرے اور بٹھائے گیا دونوں میں خاموشی تھی لیکن دھڑکنوں نے گفتگو کرنا فوراں شروع کر دیا تھا بیچ میں پردہ تھا لیکن آنے والے زندگی کشمیر کے پانی کے چشمے کی تری صاف دونوں کی اس خاموش گفتگو کے دروازے کو مولانا صاحب نے کھٹ کٹ آتے ہوئے دولہن سے آج کے اس نکاح خوانی کے آغاز کی اجازت مانگی مجھے نکاح پڑھانی کی اجازت ہے ناہیت صاحب اجازت ہے اوزو باللہ امشریطان الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ملتے ہی انہوں نے نکاح کی اہمیت کے بہت ہی خوبصورت بیان دیئے اور بتایا نکاح آدھا دین ہے اور قبول کرنے سے دفن ہونے تک مسلسل میاں اور بیوی دونوں عبادت میں رہتے ہیں میرا تو نظریہ ہی بدل گیا اس رشتے کو لے کر اور پھر کچھ دعاوں کے بعد عبداللے سے پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول کیا قبول ہے کہ آواز گنجتے ہی قبول ہے دلہن کے لیے پوری محفل نے دعائیں مانگی آمین کہتے ہی خوشیوں کے آسو اور مبارک بات کی گنج ایک ساتھ آئی نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی پردے ہٹا دیئے گئے فاصلے مٹا دیئے گئے اور دلہ دلہن ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے جیسے یہ محفل ہے ہی نہیں دلہ کے ماں باپ نے بہو اور بیٹے کو باہوں میں سمیٹا اور ان کی اس نئی زندگی کے آغاز کی مبارک بات دی دلہن کی ماں نے دلہ کو مبارک بات کے ساتھ کچھ تحفوں سے نوازا بھائیوں بہنوں اور دوستوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں دلہ دلہن کو مبارک بات دی نکاح پہ آئے سبھی مہمانوں کو تحفے کے طور پہ لڑکی والوں نے یہ ڈرائی فروٹ سے بھرے سنہرے نکاشی والے باکسز دیئے اور اس کے بعد ناشتے کے ساتھ گرما گرم کہاووں کی پیالیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آگے کی اس شام میں تصویروں اور مبارک بات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کچھ دیر میں وازوان کے زبردست ذائقوں کی کشبو پورے ہال میں گھومتے ہوئے کھانے کی طرف آنے کی دعوت دینے لگی کوویڈ گائیڈ لائنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں ترامیوں میں وازوان نہیں پروسا گیا لیکن واقعی وازوان کا ہر ایک زائقہ نایاب بہت ہی خوبصورت وازوان سے تو مجھے عشق ہو گیا ہے کھانے کے بعد ودائی کی تیاریاں ہونے لگی دولہن کی دونوں بہنوں نے لال پشمینہ شال سے دولہن کا چہرہ ڈھکتے ہوئے ایک لمبا سا گھومت ڈالا اور دونوں بازووں کو ہلکی دبش دیتے ہوئے دونوں بہنوں نے اپنی نازوں سے پلی اس بہن کو آہستے سے اٹھایا اور دولہ کی اس امانت کو ان کی بھابی کے حوالے کیا اور ایک بہن نے سامان تو دوسری نے قرآن لے کے بہن کے اس چھوٹے مگر بھاری سفر میں آخر تک ساکھ دیا دولہن کی گھونگٹ سے جھاکتی آسوں سے دھوندی نظریں بس بلکنے کو تیار تھی کہتی امہ اببہ بس ایک بار اور سینے سے لگا لو اپنے اس لختے جگر کو بھینچ لو میچ لو جانے نہ دو میرے آسوں کو ایک بار پھر سے پوچھ دو یہ ویدائی زمانے کا کیسا دستور ہے ایک بار پھر سے انگلی پکڑ کے یہ دہلی سپار کرا دو اببہ امہ ایک بار اور سینے سے لگا لی بھیچ لو میچ لو جانے نہ دو دولہن نے دولہن کے ماباب سے چلنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دولہن کو گلے سے لگا کے اپنے لختے جگر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی گزارش کی دولہ دولہن جب اپنے گھر واپس آ گئے تو دولہن کو مہندی رات والے شامیانے میں لوبان کے دھوئے کے درمیان قرآن کے سائے میں اندر لائے گیا دولہن کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے استقبال میں شامیانہ ایک بار پھر سے ونمون سے گننے لگا اور کشمیری عدب کے اعتبار سے دولہن کا گنگٹ دولے کی ماں نے اٹھا کر مو دکھائی کے رسم کی ادائیگی کی دولہن کو دیکھتے ہی سب نے ماشاء اللہ کا اور اپنے اس نئے کنبے میں شامل ہونے کی خوشی دولہن کی مسکرہات میں بخو بھی جھلک رہی تھی فورن شامیانے میں زافرانی کہوے کا احتمام کیا گیا اور گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر اور یوں ہی چلتا رہا گرم کہوے کی چسکیوں کے ساتھ میں سوچ رہا تھا واقعی جنت کی یہ شادی نایاب ہے آج کے اس نگاہ کا ہر ایک لمحہ میں کبھی نہیں بلوں گا کل شاید آج نہ ہو جانے پھر ایسی شام کب ہو اس احساس کو چھوٹے سے دل میں سمیٹ لوں آج شاید کل ایسی شام تو ہو لیکن اس شام میں ہم نہ ہو میں جا رہا ہوں اب آرام کرنے کیونکہ کل ولیمہ ہے اور وازوان کی تیاریاں صوبے سے ہی شروع ہو جائیں گی کل کے ولیمے میں آپ سب کی دعوت ہے آپ کا خیر مقدم موسیقی